دیوبندیوں کو عقل نہیں ہوتی اب دیکھیں یہ تعدہ ترین مثال جیتے کہ بھائی بتا رہے تھے کہ دیوبندی نے اعتراض کیا کہ آل حضرت علیہ الرحمنہ کو اردو نہیں آتی اب آل حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت پیر طریقت ولی نعمت حامی سنت محی بدعات امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن پر اتنا سنگین الزام لگایا کہ انہیں اردو نہیں آتی خیر اردو کسے نہیں آتی یہ تو دوسری بات ہے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی سب سے پہلے تو اس کی دلیل کا تجزیہ لے لیں کہ دلیل اس کی کیا ہے آل حضرت پر اس الزام پر اس نے دلیل کیا دیا اس نے سور رحمان کی آیت نمبر ساتھ وَوَدْعَ الْمِزَانِ کے متعلق آل حضرت کا ترجمہ دکھایا کہ آل حضرت نے یہ ترجمہ کیا ترازو رکھی اب اس ترجمہ پر اس نے یہ کہا کہ ترازو چونتے جو ہے وہ مذکر ہے لیکن آل حضرت نے اسے محنس استعمال کیا لہذا پتہ چلا آل حضرت کو اردو نہیں آتی مگر یہ صاحب اگر جو بھی پتہ نہیں کون ہے یہ جو محترز ہے وہ محترز اگر اپنے اس پیڑ کا درد اپنے حکیم کے پاس لے جاتا اور اس سے معالجہ کرواتا تو یقینا اس کی جو ہے تسلی ہو جاتی اس کا پیٹ کا درد دور ہو جاتا وہ آل حضرت علی رحمہ پر یہ الزام نہ لگاتا اب دیکھیں ان کے مجدد اور ان کے پتہ نہیں کیا کیا ہیں حکیم الامت حکیم انہی کے پاس علاج لے ان کا کروا لیتے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا گیا اشرف علی تانوی صاحب نے اپنے ترجمہ میں وَوَدْعَ الْمِزَانِ کا ترجمہ کیا اور اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی اب انہوں نے بھی ترازو کو جو ہے مونس استعمال کیا اب صرف یہی نہیں ہے ان کے شیخ الہند جنہوں نے جو ہے وہ گاندی جی کے نعرے لگوا ہیں اور کانگریزی آدمی تھے خالی سطن کانگریزی ان صاحب کے بھی کام دیکھیں آپ انہوں نے ترجمہ کیا کیا انہوں نے بھی وَوَدْعَ الْمِزَانِ کا ترجمہ کیا اور رکھی ترازو آلہ حضرت نے ترجمہ کیا ترازو رکھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے رکھی ترازو انہوں نے بھی مونس استعمال کیا تو ان پر بھی یہ مقصد ان کا جو ہے الزام ہونا چاہیے تھا جو بندی صاحب کا کہ انہیں اردو نہیں آتی مگر افسوس ہے ان کو صرف و صرف آلہ حضرت کی ذات نظر آتی ہے جس طرح روافظ نے شیخین کو تبررہ کے لیے مختص کیا ہوا ہے انہوں نے آلہ حضرت کو مختص کر دیا انہیں اتنا بغض ہے آخر یہ دونوں بہن بھائی ہیں ان کو تبررہ کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے تو خیر اب آپ کو میں بتاؤں کہ اردو اصل میں آتی کسے نہیں ہے اردو آتی نہیں تو وہ ہیں ان کے گنگوئی گنگوئی جی کوئی اردو نہیں آتی اب اس پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی کتاب برائن قاتیہ آپ دیکھیں برائن قاتیہ میں انہوں نے دار علم کی بڑی فضیلت بتائی اپنے دیوبن کے دار علم کی اور اس دار علم کی فضیلت اس طرح بتائی ماد اللہ اس میں اردو اردو جو ہے اردو علیہ السلام کو سکھانے کا دعویٰ کر دیا ایک خواب کر دیا خواب کرنے کے بعد انہوں نے اس طرح بیان کیا اس فقیر کے غمان میں یہ آتا ہے کہ مدرسہ دیوبن کی عظمت حق تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں بہت بلند ہے کہ صدع علم یہاں سے پڑ گئے اور خلق کسیر کو جو ہے وہ گمرائی سے بچایا وغیرہ وغیرہ یہی سبب ہے کہ ایک فقر عالم ایک سالے فقر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آگئی اب دیکھیں یہاں پر کلام کو انہوں نے مونز استعمال کیا جبکہ کلام مذکر ہے پتہ جلا ان کو اردو نہیں آتی الٹا چور کتوال کو ڈانٹے حساب تو یہ ہو گیا ہے اردو ان کے ملہوں کو نہیں آتی الزام حضرت میں لگا رہے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیوبندیوں میں عقل نہیں ہوتی اگر عقل ہوتی تو وہ اس طرح کی بات نہ کرتے